وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا بری خبر ہے افغان فورسز نے یعنی کہ افغانستان میں موجود حکومت امارات اسلامی نے اور ان کی فوج نے پاکستان کی سرزمین پر دھاوا بولا ابھی کی خبر ہے اور بڑی خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا ہے افغانستان سے پاک سرزمین پر حملہ جمن میں چھہ شہری شہید سترہ زخمی افغان فورسز کی جانب سے بلاشتیال فائرنگ اور سرد پار سے جو مارٹر گولے اور راکٹ جو ہیں انہوں نے قہر ڈھایا ہے ظلم کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ جس طرح واقعہ ہوا ہے افغان فورسز کی اٹیک تھا افغان بورڈر فورسز نے بڑی آرٹلری اور مارٹر فائر کھولے ہیں بنا فرق ہے یہ ایک ملک ایک ہمسایہ ملک کی فورس ہے لیکن یہ تو بورڈر فورسز کی بات کی جاری ہے یہ تو افغانستان کی جو فورسز ہیں اس کی بات کی جاری ہے تو افغانستان کی اور پاکستان کی حالات تو تعلقات ٹھیک نہیں لیکن اس حد تک تو نہیں بھے کے وہاں سے باقاعدہ حملے کیے جائیں کوئی افغان گورنمنٹ تاریبان ہو زائر شاہ کی ہو دعوت خان کی ہو اس نے ڈیورن لائن کو تسلیم نہیں کیا ہم اسی چیز کے لیے رہ گئے ہیں کہ ہم نے تالیبان کے ساتھ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا جہین دوستو اب ابھی پرابت جنگل کی انوصار پاکستان اور افغانستان بورڈر پہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ شروع ہو چکے ہیں جس میں پاکستانی سینکو نے افغانستان کے سینکو کو جوکیا بنانے سے روکنے کے لیے ایک مرڈر داگا تھا جس کے جواب میں افغانستان کے سینکو نے وہاں پہ مرڈر اور بموں کی برسات کر دی اس گھاتک حملے میں پاکستان سے دس سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں جہاں کی چالیس سے زیادہ لوگ گھائل ہو چکے ہیں ایسی ناظرین اکرام وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا بری خبر ہے افغان فورسز میں یعنی کہ افغانستان میں موجود حکومت امرات اسلامی نے اور ان کی فوج نے پاکستان کی سرزمین پر دھاوہ بولا شہادتوں کی اطلاعات ہیں اور معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اور یہ صرف ایک باتیہ نہیں ہے بلکہ پچھلے چند دن سے بہت کچھ چل رہا ہے بہت سی چیزوں کی تصدیق ہو چکی ہے بہت سی چیزیں ابھی تک صرف اور صرف ذرائع بتا رہے ہیں لیکن جو پچھلے چند دن سے ایک سیریز آف ایونٹس ہیں اور جنرل آسم منیر کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس چیز کا ادرات انہیں پہلے سے تھا افغان بارڈر فورسز جو ہیں انہوں نے چمن میں شہری آبادی پر بھاری ہتھیاروں سے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے اور افغان طالبان کی جو فورسز ہیں یہ ٹی ٹی پی نہیں ہے یہ کوئی دہشتگرد گروپ نہیں ہے یہ کوئی کلدم جماعت نہیں ہے یہ کوئی تخریبکار نہیں ہے یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے بڑا فرق ہے یہ ایک ملک ایک ہمسایہ ملک کی فورس ہے لیکن اس سب کے اندر بارڈ اکھارنے کے واقعات ہوئے اب وہ ایریا بھی پہاڑی ہے وہاں پر بہت سی آپ دیکھیں کہ بھرادریاں بہت سی قبیلیں کوئی افغانستان میں تھوڑا سا ایریا چلا گیا تھوڑا سا پاکستان میں یہ دیورن لائن کا معاملے پہ بھی آتا ہوں یہ پیچھنے دنوں انہوں نے جو شرارت کی ہے اب اس ساری چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے پرامن طریقے سے وہاں پر لوگ رہتے ہیں رشتہ داریاں ہیں آنا جانا ہے اور یہ سب کچھ ہے لیکن اس سب کے اندر جو آئیس پی آر نے اس وقت تصدیق کی ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات آما آئیس پی آر کے مطابق افغان بارڈر فورسز کی جاریت پر پاکستانی سرحدی دستے جو ہیں پاکستان کی جو بارڈر فورس ہے اس نے موثر جواب دیا ابھی کی خبر ہے اور بڑی خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا ہے افغانستان فورسز نے شرنگ کی ہے جس کے ریزرل کے طور پر پاکستان کے چھے لوگ جام بہاک ہو چکے ہیں اور سیونٹین سے زیادہ اس وقت زخمی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلاکتوں کی مزید خبریں بھی آ سکتی ہیں اور یہ بارڈر ٹاؤن کا واقعہ ہے جس کو آئیس پی آر نے اس کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں تمام ٹیلیون سکرین پر اس کی ڈیٹیلز چل چکی ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو ریپورٹ کر رہا ہے اس میں اے پی اوپن ہے اور اس میں کچھ اس کی ڈیٹیلز اس طریقے سے ہیں کہ بارڈر ٹاؤن میں یہ واقعہ پیش آیا اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی جواب دیا گیا لیکن پاکستان کی طرف سے کابل آثورٹیز سے رابطہ کر لیا گیا کابل میں جو حکومتی آثورٹیز ہیں ان سے رابطہ کیا گیا اور ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کی طرف سے یہ جھاملہ کیا گیا اس میں چھے لوگ آم لوگ مارے گئے ہیں یہ کیوں کیا گیا اب جب اس کی تفصیلات ہمارے پاس ڈیٹیلز آئیں گی کہ کیا باتچیت ہوئی ہے وہاں پر آثورٹیز کے ساتھ ہماری آثورٹیز کی تو ہم وہ بھی جقیناً آپ تک پہنچائیں گے لیکن ابھی تک جو میرے پاس ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں جس میں کہا گیا ہے کہ اس میں کافی ہیوی ویپنز کا استعمال کیا گیا ہے اور جو سیویلینز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور پھر جو کندھار کے گورنر یعنی کے سپوکس مین ہیں ان افغانستان آتاہ اللہ زیر وہ انہوں نے ایک لنک کے ذریعے جو ہے دونوں ملکوں کے بھی جو کلیشز ہیں اس کا بتایا اور خاص طور پر طالبان فورسز with construction of a new checkpoints on the afghan side of border یہ کہا ہے اے پی نے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ افغان بورڈر فورسز کی اس چمن میں شہری آبادی پر بھاری ہتھیاروں سے بلا اشتیال فائرنگ کے نتیجے میں چھ پاکستانی شہری شہید ہوئے ہیں اور سترہ زخمی ہو گئے ہیں اچھا اس میں آئیس پی آر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ افغان بورڈر فورسز کی جو جاہیت ہے یعنی یہ جو وہاں سے حملہ کیا گیا ہے اس پر جو پاکستانی بورڈرز پر موجود ہیں انہوں نے جواب بھی دیا اس کا اور پھر اس کے بعد وہاں پر لیکن کوشش ہے کی گئی کہ اس طرف کے لوگوں کو نشانہ نہ بنایا جائے یعنی سیویلینز کو نشانہ نہ بنایا جائے پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آئیس پی آر کے مطابق جو واقعہ ہے اس کے بعد پاکستان نے کابل میں افغان بھکام سے بھی رابطہ کر لیا ہے اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات روکنے کے لیے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے مطلب اب یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو اب دیکھئے اگر آپ اس کو ہم اس طرح دیکھیں کہ پہلے بھی ہم یہ بتا دے رہے ہیں لیکن اس میں فرق کیا ہے ہم نے ابھی آپ میرے پروگرامز دیکھ لیجے میں نے اپنے جو پریویس ٹو پروگرامز کی ہیں وہ کس پہ کیا ہے میں نے پاکستان سے اکیل یوسف زائی کو لیا جس میں ہم نے دیکھا افغانستان اور جو سردوں پر معاملہ ہے خاص طور پر یہ ایشو دہشت گردی کا اور جو کل ادم جماعت ٹی ٹی پی ہے اس پر ہم نے بات کی پھر ہم نے بات کی امریکہ میں ڈاکٹر آسیم یوسف زائی سے جنرل بتایا کہ وہاں پر جو ہے لیکن جو ٹی ٹی پی ہے اس کا تو اس میں جو ہے وہ نام نہیں ہے بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ہم تو ابھی تک جو باتیں کرتے رہے وہ ہم یہ کہتے رہے کہ ٹی ٹی پی کل ادم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے حملہ ہوا وہ حملہ کر رہے ہیں وہ ان سے ہمیں خطرہ ہے وہ ہماری بات نہیں مان رہے انہوں نے ہمارے جو ہماری صد ایگریمنٹ ہے وہ ختم کر دیا ہے لیکن یہ تو بارڈر فورسز کی بات کی جا رہی ہے یہ تو افغانستان کے جو فورسز ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے تو افغانستان کے اور پاکستان کے حالات تو تعلقات ٹھیک نہیں لیکن اس حد تک تو نہیں تھے کہ وہاں سے باقاعدہ حملے کیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے حالات اب اس حد تک پہنچ چکے ہیں اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر حملے بھی ہو رہے ہیں تو دیکھئے جو چمن ہے چمن بارڈر کی ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب تالیبان حکومت آئی تھی افغانستان میں تو اسی وقت اس کے فوراں بعد جو سپن بول دیکھو اور جو چمن کا ایریا اس میں کیا ہوا تھا کہ کچھ اس طرح کا واقعہ پیش آئے تھا اور پھر اس کو بند کر دیا گیا تھا کہیں مردہ بند ہو جائے